آج ہم نے پڑھنا ہے اپر لنک کے مصرز تو اپر لنک کے مصرز میں ہم لوگ دیکھیں گے پہلے پہلے مصرز جو کہ اپر لنک کو بیک سے کنیکٹ کرتے ہیں پھر فیکٹورل ریجن، سکیپولل ریجن، پھر آرم کے مصرز دیکھیں گے کمپارٹمنٹ فائز فور آرم کے دیکھیں گے اور پھر ہینڈ کے مصرز دیکھیں گے ایسا جی سب سے پہلے ہمیں مصرز کنیکٹنگ اپر لنک تو بیک یہ ہمیں پاس 5 مصرز ہوتے ہیں ٹرپیزیس، لٹسیمس ڈرس آئے، لیویٹر سکیپولی، رومبوئیڈ مینجر، رومبوئیڈ مینر سب سے پہلے ہمیں پاس ہے ٹرپیزیس جو ٹرپیزیس مصرز ہے یہ ہمیں پاس اس طرح سے بیک پہ ہوتا ہے یہ بیک کو کنیکٹ کر رہا ہے اپر لنک سے ٹھیک ہے اب یہ ہمیں پاس آریجنیٹ کیا ساتا ہے اس کا آریجن ہمارے پاس کیا ہے سب سے پہلے ایکسٹرنل آسپیٹل پروٹیوبرنس ہمارے سکل بون پر ایک اپریشن ہوتا ہے وہاں سے آرائز کرتا ہے اور اس کی بلکل ساتھ ہوتی ہے سپیریر نیوکل لائنس ٹھیک ہے تو ٹرپیزیس اوریجنیٹ کرتا ہے ایکسٹرنل آسپیٹل پروٹیوبرنس ہے سپیریر نیوکل لائنس ہے اور پھر لیگامینٹم نیوکی یہ سیدھا سیدھا لیگامینٹ لگا ہوا اس لیگامینٹم نیوکی سے آرائز کرتا ہے اور پھر ہمیں پاس سپائن آف سی سیون ٹو ٹی ون یہ سب سپائنز ہیں سپائن آف سی سیون ٹو ٹی ٹو ٹو ٹھیک ہے ان سب سی آرائز کرتا ہے اس کے بعد یہ انسرٹ کہا ہوتا ہے اب چونکہ سارا بیک سے آرائز ہوئے تو اس کی انسرشن ہوگی ہمارے پاس اپر لیم پہ ہونی چاہیے پوسٹیریر بورجر آف لیچرل ون تھرڈ آف دہم کلیوکل وہاں پہ ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ٹرپیزیس انسرٹ ہوتا ہے جب کلیوکل پڑی تھی ، اور ساتھ میں اپر لپ آف سپائن آف سکیپیولا یہ ہمارے پاس سپائن آف سکیپیولا ہے اس کے اپر لپ اسٹرشن ہوتی ہے ترپیزیس کرتا ہوتا ہے فترétریکشن آف دہ سکیپیولا اس کو پیچھے کینچتا ہے اور اسے لیٹس انٹیریر کے ساتھ مل گئے اس کی ابڈکشن آف دا آرم کراتے ہیں اس طرح سے ٹرپیزیس کو نف سپلائے کرتی تھی ہے سپینل روٹ آف دا اسیسری نف پھر یہ ہمارے پاس لیٹسیمس دوسا ہے اب لیٹسیمس دوسا ہے یہ والا ہمارے پاس لارڈ سا مسئل ہے ٹرپیزیس اوپر پاوے والے حصے میں تھا اور یہ جو ہمارے پاس نیچ والے پار میں اب جو ہمارے پاس ہوتا ہے لیٹسیمس دوسا ہے یہ جو ہمارے پاس کهاں سے آئیس کرتا ہے یہ آئیس کرتا ہے پسٹیریر وان تھرڈ آف دا آئیل م ایں بھیکıll league پہر ونبر فیشیہ سے آئیس کرتا ہوتا ہے اسکے بات ہمارے پاس ہوتی ہیں سپائنز بھتی ہیں تی سیون تو تیج لیٹسی ویدس السعمال سپائنز bھتی ہیں اور اسکے بات یہاں پر لوہر 4 ریپز آ جاتی سارے کے سارے اور پھر انفیریر انگل آف سکیپلا میں جا کے لگ جاتا ہے یہ سارا ہوگی ہماری بیگ کبھا ہے اب جو انسرشن ہوگی ہمارے پاس وہ پھر اپر لیم پہ ہوگی یہ لیٹیسما سٹارس آئے ہے یہ ہمارے پاس فلور آف دے بیسپیٹل گروو میں جا کے لگ جائے گا جو فلور آف دے بیسپیٹل گروو ہوتا ہے اس میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ لیڈی بیٹوین دے ٹو میجرز ہیں تو دس is the lady لیٹیسما سٹارس ہے لیٹیسما سٹارس ہے جو ہمارے پاس climbing muscle لاتا ہے اور یہ ہمارے پاس adduction کراتا ہے extension کراتا ہے medial rotation کراتا ہے اس کے نام کی نرف ہے نرف to the لیٹیسما سٹارس ہے اب ہمارے پاس ہے لیویٹر سکیپولی جو لیویٹر سکیپولی ہے یہ دیکھیں یہ transverse processes arise کرتا ہے transverse processes of the c1 c2 سے پھر ہمارے پاس c3 c4 کی tubercle سے arise کرتا ہے یا اس کو جس ہم transverse processes بولیں تو transverse processes of c1 c2 c3 c4 سے arise کرتا ہے اور اس کی نرف ہوتی ہے dorsal scapular nerve ہوتی ہے اور c3 اور c4 سے branches arise ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس لگا ہوا superior angle پہ superior angle of the scapula پہ اس کا مطلب ہے یہ جب contract کرے گا تو یہ ہمارے پاس scapulan ہے یہ ہمارے پاس elevate ہو جائے گی سائٹ سے پھر ہمارے پاس rhomboids rhomboids ہمارے پاس دو ہوتے ہیں rhomboid major rhomboid minor rhomboid minor ہمارے پاس اوپر لگا ہوتا ہے اور اس کے نیچے rhomboid major لگا ہوتا ہے یہ دونوں ہمارے پاس کہاں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں جو rhomboid minor ہے سب سے پہلے اوپر والا اس کا ہم دیکھیں تو یہ lower part of the ligamentum nukey پہ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں spines ہوتی ہیں ہمارے پاس c7 کی اور t1 کی اسی طرح جو ہمارے پاس rhomboid major ہوتا ہے یہ ہمارے پاس لگتا ہے t2 to t5 کی spines پہ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد supra spinous ligament پہ attach ہوتا ہے یہ وہاں ligamentum nukey پہ attach ہوتا ہے یہ وہاں ہمارے پاس supra spinous ligament پہ attach ہوتا ہے اور دونوں کہاں جا کے لگتا ہے یہ medial border of the scapula پہ جا کے لگتا ہے rhomboid minor جوتا ہے ہمارے پاس spinal scapula کے opposite لگتا ہے اور یہ اس کے below لگتا ہے اور ان دونوں کی ناؤز ہوتی ہیں ہمارے پاس dorsal scapular nerve اچھا جی ایک بات اس کی اور ہم نے بتانے گے کہ جو دونوں rhomboids ہوتے ہیں یہ contract کرتے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس retraction کرا دیتے ہیں retraction ہمارے پاس اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ دونوں contract کریں گے اور یہ اندر کی طرف move کرے گا تو یہ ہمارے پاس retraction ہون جاتی ہے that's it for today thank you